اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا شہر و رمضان ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں مصطحب نمازیں زیادہ ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں روز فرض کیے گئے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر صدقے کا ثواب زیادہ ہے خمص دینے کا ثواب زیادہ ہے نہیں یہ سب چیزیں ہیں اللہ کیا فرما رہا اللہ کہتا ہے شہر و رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں صحابی رسول ہے نام ہے سعد ابن معاد رضی اللہ عنہ سعد ابن معاد سعد کے نام سے بہت سے صحابہ رسول فہرش سے پوری صحابہ کی جن کے نام سعد ہے لیکن سعد ابن معاد جن کا مشہور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پیمبر جنازے پہ آئے قبر پہ آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ ساتھ جنت مبارک ہو تو حبیب خدا نے فرمایا نہیں ان پہ تو عذاب ہو رہا ہے بھی کہا یا رسول خدا کیسے مالنوں آپ تو شریف لائیں پھر بھی عذاب ہو رہا ہے کہا اس کی بیوی راضی نہیں چیز سے روایت ہے ذہنوں میں سب کے نہاں ہوں جب نہیں کریں کہ تو مجھے پتا نہیں چلے گا کہ ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے کچھ نہ کچھ اشارہ کرتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہاں ہاں روایت سن رکھئے میں آگے بڑھ جاؤ ذہنے کے رامی بھی روایت ہے مشہور و معروف روایت ہے لیکن جناب ساتھ سے مطالق یہ روایت عمالی شیخ توسی میں ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب العمالی کے اندر روایت نقل کی ہے کون سے روایت ہے کہ حبیب خدا کا جب خبر دی کہ ساتھ کا انتقال ہو گیا ساتھ ابن مہاد کا تو رسول خدا ننگے پاؤں تشریف لائے جنازے میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے نعلین مبارک نہیں تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا کہا یا رسول اللہ آپ ساتھ کے جنازے میں بغیر نعلین کے کیوں آئے ہیں کہا ستر ہزار فرشتے ساتھ کے جنازے میں موجود ہیں ستر ہزار یا اسی ہزار فرشتے ساتھ کے جنازے میں موجود ہیں میں جوتوں سمیت فرشتوں کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا ہے تو سوال کیا کہا یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئے ساتھ کے جنازے میں تو آپ نے فرمایا کہا ساتھ کو قرآن حفظ نہیں تھا دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ایک بزنسمن تھے تاجر تھے پوری پوری جنگ کا جہاد کا خرچہ دیا کرتے تھے رسول خدا کہتے تھے ابھی غزوہ ہے تو کہتے تھے سارا خرچہ میں دوں گا تو پیمبر نے کہا تھا ساتھ آپ پہ جہاد ساقت ہے کیونکہ سارے مسلمانوں کے پاس جو ہتھیارے سب آپ نے دیا تاجر تھے بزنس کے لئے جاتے تھے ہر دکانگی جو بھی ان کا باہر مدینہ سے باہر کاروبار تھا کہا ساتھ کو قرآن حفظ نہیں تھا چند سورہ حفظ ہے لیکن ساتھ نے ایک معمول بنا لیا تھا جیسے ہی صبح کاروبار کے لئے بزنس کے لئے گھر سے نکلتے تھے تو سورہ توحید کی سورہ اخلاص کی یعنی تلاوہ شروع کر دیتے تھے اور سارا دن کاروبار پہ رہتے بزنس پہ رہتے تجارت پہ جب گھر واپس آتے تب تک پورا دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے دن میں ہزار ہزار مرتبہ سے زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے کیا اتنے کسرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ساتھ کا انتقال ہو گیا اس نے اتنی سورہ توحید پڑھی ہے اللہ نے ستر ہزار فرشتوں کو بھیجا جاؤ جنازے میں شرکت کر ساتھ کے جنازے میں اس لیے آئے ہیں فرشتے کہ وہ مسلسل سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ تیعیل عرض بھی حاصل ہوتا ہے سورہ اخلاص کی کسرت سے تلاوت کرنے میں تیعیل عرض سمجھتے ہیں حضرات کہ زمین جن کے لئے سکڑ جاتی ہے نیت کی گھر سے نکلے فورم کربلا پہنچ گیا ایسے بھی ہوتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو عزیزان کے رامے اب یہ انسان اگر قرآن کی تلاوت کرے میں نے کہا نہ کہ اگر آپ سورہ نہیں دور آ سکتے ریپیٹ نہیں کر سکتے دور آ نہیں سکتے ایک آیت ہی کو دور آتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یاد آئے بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں دو تسبیح پڑھ لیں ایک ایک ہزار مرتبہ بھی لوگ اگر چاہیں تو آرام سے بیس منٹ میں پندر منٹ میں دس منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک ہزار ختم قرآن کے برابر ہے ماہ رمضان مبارک میں ایک سالوات پڑھیں گی محمد و آلے محمد میں محمد و آلے محمد رجیزانی کی رامی اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ثواب قرآن کی تلاوت کا اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب کسی چیز کا محمد و آلے محمد پہ سالوات پڑھنے کا ثواب ہے تو اگر بسم اللہ دہر آسکیں سالوات کی ایک تسبیح کم از کم دن میں ایک تسبیح سالوات کی ایک تسبیح بسم اللہ کی ضرور پڑھیں مرہوم علامہ طبع طبعی صاحبِ المیزان ذہنوں میں ہیں نا سب کے سید محمد حسین طبع طبعی علامہ طبع طبعی فرماتے ہیں کہ بعض وقت صرف ایک سالوات جو پڑھ کے آپ اپنے مرہوم کو ثواب بخش دیتے ہیں حدیہ کرتے ہیں میں نے یہ سالوات پڑھی اور اس کا حدیہ میں نے اپنے مرہوم کو دیا علامہ طبع طبعہ فرماتے ہیں وہ جو ایک سالوات آپ پڑھ کے اپنے مرہوم کو بخشتے ہیں اس کا نجانے کتنا سفر رکا ہوا ہوتا ہے برزخ کا سفر صرف ایک سالوات سے سارا سفر آسان ہو جاتا ہے ایک سالوات سے کہتے ہیں اس کا اس کی تاریخی وہ جو قبر میں تاریخی ہوتی ہے تاریخی دور صرف ایک سالوات سے تاریخی دور ہو جاتی ہے سفر آسان ہو جاتا ہے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ایک سالوات کا اثر کتنا ہے سواب کتنا صرف ايش صرف پوسیم صرف 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 موسیقی